السلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک اور خیریاں سے ہوں گے اچھا آج میں گرمیوں کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ایک کسٹومائز بیس کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی افورڈیبل پروڈکٹس کی ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اس بیس کو آپ ایز ای پارٹی میک اپ بھی یوز کر سکتے ہو ایز ای گیسٹ میک اپ بھی یوز کر سکتے ہو یہ بیس بہت زبردست بن کے تیار ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف اکنے سے کام کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے بہت مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے آپ کی بیس بہت زبردست بنے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو ہر سٹیپ کو اچھے سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک زبردست بیس اچھیف کر لیں گے انشاءاللہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پر پینکک یوز کرنی ہوں یہ گرمیوں کے لیے زبردست ایفورڈیبل ووٹرپروف ہے لونگ لاسٹنگ پینکک ہے میک کا پینکک ہے ویڈ ٹھیک ہے ایم یوزنگ ایٹ ان آئیوری شیئر ٹھیک ہے اگر تو اس کے نہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ شیئرڈ ہیں ٹھیک ہے ایف بان شیئرڈ ہے فورٹی فائف ہے تھرٹی ایٹ ہے ڈیفرنٹ سکن ٹون کے حساب سے ڈیفرنٹ شیئرڈ ہیں ایزیلی آپ کو فور ہنڈرڈ سے فائف ہنڈرڈ کی رینج میں ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے مل جاتا ہے تو اگر آپ کو اس کے ڈیفرنٹ شیئرڈ پہ بھی ایک ویڈیو چاہیے ہوئی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا شیئرڈ کس ٹون کے حساب سے پرفیکٹ ہے تو آپ پھر آنکھیں بند کر کے وہ شیئرڈ اپنے سکن ٹون کے حساب سے خرید سکتے ہیں وہ میں پروپر ایک چارٹ بنا کے پروپر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی شیئر کروں گی لیکن اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے then انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی ویڈیو میں یوز کر رہی ہوں نا یہ آئیوری شیئرڈ میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آئیوری شیئرڈ میں نا یہ فیر ٹون والے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ جن کا فیرڈ ہونا لیکن ہم اس کو کچھ اس طرح سے کسٹرومائز کریں گے کہ یہ بیس ہر قسم کی سکن پر سوٹ ہو جائے گی ایڈجسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں ایک یہ کسٹرومائز پیسٹ یائر کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بناتے جاتے ہیں فرسٹلی یہاں پر میں میک کی پینکک یوز کر رہی ہوں انشیڈ آئیوری ہم نے سب سے پہلے اس کا کیا کرنا ہے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم جی ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اس کا ایک لکویڈ فارم میں ٹھیک ہے جتنا آپ کو جتنی کنسسٹینسی چاہیے آپ اس حساب سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک فیسٹ کی بنا کے دکھا رہی ہوں اگر آپ اسی طرح سے اسی قوانٹیٹی کے حساب سے چلیں گے تو آپ کی بیس بھی بہت زبردست بنے گی اب یہ ہمارے پاس ایک لکویڈ فارمڈیشن ٹائپ میں بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ ایک فیسٹ سے زیادہ ہی بنے گی یہ دیکھیں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس کی قوانٹیٹی لی ہے اب نیکسٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہم نے اس میں اپنے کوئی بھی فارمڈیشن ایڈ کرنی ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کی سکین ٹون کے اکورڈن فارمڈیشن ہے آپ اس میں وہ ایڈ کریں گی ٹھیک ہے گرمیاں ہیں تو میٹ فارمڈیشن ہی یوز کریں گے اویلی سکین والے ٹھیک ہے گرائی سکین والے فلولیس فارمڈیشن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے سکین ٹون کے حساب سے اس میں ایڈ کرنی ہے میں یہاں پر ٹی وی پاولر کی بی بی کریم یہ والی یوز کر رہی ہوں یہ تھوڑی سی ڈارک ٹون میں ہے یہ میرے پاس تھوڑا لائٹ ٹون میں ہے یہ تھوڑا ڈارک ٹون میں ہے جب ہم اس کو مکس اور میچ کریں گے تو یہ ایک زبردست سا کلر ہمارے پاس آ جائے گا ہاف تی سپون میں نے اس کی میک کی کونٹیٹی لی ہے ہاف تی سپون کے قریب ہی میں اس کی کونٹیٹی لے لوں گی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے فاؤنڈیشن ایڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے اولی سکین والے میٹ فاؤنڈیشن یوز کریں گے اور ڈرائی سکین والے ہائیڈریٹنگ جو ہوتی ہے فاؤنڈیشن وہ یوز کریں گے ہاف تی سپون کے قریب میں نے یہ فاؤنڈیشن بھی ایڈ کر لی ہے اچھا گرمیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ٹھیک ہے بہت سویٹنگ ہو جاتی ہے یا آپ کی بیس ہٹنے لگتی ہے خراب ہونے لگتی ہے تو اس کے لئے ہم اس میں کمپیکٹ پاؤنڈر بھی ایڈ کریں گے لوس پاؤنڈر نہیں ایڈ کریں گے کمپیکٹ پاؤنڈر میری پاس دو ہے ایک یہ کرائیلون کا ہے اور ایک یہ ہے کیونکہ میں افورڈیبل رینج میں بنا رہی ہوں تو میں یہ والا کمپیکٹ پاؤنڈر یوز کروں گی اس کو میں تھوڑا سا سکرچ کر دوں گی اور یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے تقریبا یہ بھی میں ہاف ٹی سپون کے قریب اس کی کوانٹیٹی لے رہی ہوں اس کو بہت زیادہ فلولیس بنانے کے لئے ایک سیملس سی لک کرنے کے لئے میں یہاں پر ٹو پامپس جو ہیں پرائمر کے ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پرائمر آپ کو پتہ ہے پورس کو شننگ کرتا ہے اس کو ایڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے بیس بہت فلولیس بنتی ہے اور میں یہاں پر میس روز کا پر زیرو پور پرائمر یوز کر رہی ہوں بہت یہ فوڈیبل ہے ایزی لی آپ کو مل جاتا ہے اس میں تھوڑی سی شائن اور تھوڑا سا گلوئی اس کو بنانے کے لئے میں اس میں ہائلائٹر سکرچ کر کے جو ہے ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا پنک ٹون میں اس کو بناوں گی تھوڑا سا میں یہ پنک والا سکرچ کر کے اس میں ایڈ کروں گی اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پروڈکٹس سستی یا مہنگی میٹر نہیں کرتی پروڈکٹس اچھی یا بری نہیں ہوتی یہ میٹر کرتا ہے آپ کے ہاتھ کے جادو پہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہونا رہنا تو آپ گندی سے گندی پروڈکٹس کو بھی اس طرح سے اگر آپ یوز کرو گے تو آپ کی جو کام کی ہونا رہنا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ باقی ہی ہم نے اتنی سستی چیزیں استعمال کرتے ہوئے بھی بہت زبردست سی اپنی بیس تیار کر لی ہے یہ ساری چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس ہم نے اس کو بہت اچھی طرح کرنا ہے آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہو ون مند تک ایزیلی یہ سٹور رہ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور یہ بہت زبردستی بیس ہمارے پاس بن کے آ جائے گی اچھا گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیس لگانے سے پہلے اپنی سکین پرائپ میں پرائمر تو ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے لیکن آپ نے جو ہے میک اپ فکسر کا ایک سپری پہلے کر لینا ہے تاکہ آپ کی بیس ہیلے نہیں اپنی جگہ سے اور وہیں پر سٹیک ہو جائے لیکن کتنی زبردستی نکس ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک میک اپ فکسر کا سپری کر لینا ہے اپنے فیس پر ٹھیک ہے اسے ڈرائی ہونے دیں گے ائر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ہنجیر ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اپنی بیس لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم اپلائے کرنا سٹرائٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بیس فلولیس قسم کی لگ رہی ہے بہت زبردست یہ آپ کو ایزیلی یہ آپ ایک پر بھی بلا کے لگا سکتی ہیں بہت اچھی کوریج بھی دے گی آپ کو اور اس کے ساتھ یہ لونگ لاسٹنگ بھی رہے گی اچھا اب باری آتی ہے سپونج کی سپونج اویلی سکین اگر آپ کی ہے تو آپ ڈرائی سپونج یوز کرو گی ٹھیک ہے آپ نے ڈرائی سپونج ہی یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہم نے فاؤنڈیشن ایڈ کی ہے وہ آلویڈی لیکوڈی ہوتی ہے تو ہم نے اسے سکین کے ساتھ سیٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ اپنے سپنج پر میک اپ فکسر کا سپریہ کر کے اسے تھوڑا تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو ڈرائی سکین والوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی زبردست سی کوریج ہمیں مل رہی ہے اور کتنی اچھی ہماری بیس تیار ہو رہی ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ بلینڈنگ آپ کی بہت زبردست ہونی چاہیے چاہے آپ کو چار منٹ لگے چاہے آپ کو پہنچ منٹ لگے چاہے آپ کو دس منٹ ہی کیوں نہ لگے لیکن بلینڈنگ آپ نے تب تک کرنی ہے جب تک آپ کی سیٹیس فیکشن نہیں ہو جاتی کہ آپ کی بیس فلولیس کیسن کی ریڈی ہوگی ہے ابھی میں آف کیمرہ اس کی اچھی طرح سے بلینڈنگ کر کے آئیں اور آپ دیکھیں کتنی فلولیس بیس اور کتنی اچھی کوریج میں ہمیں جو ہے نا ریسیو ہوئی ہے یہ بیس تو آپ نے بھی اس بیس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے لازٹ پہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اپنے کمپیکٹ پاوڈر کے ساتھ بیشک ہم نے اس میں کمپیکٹ پاوڈر ایڈ کیا ہے لیکن گرمیاں ہے تو اس کو لوگ کرنا بہت ہی ضروری ہے گرمیوں میں کیونکہ آپ کو اگر سپلٹنگ ایشو ہے تو اس سے آپ کی بیس اچھی طرح سے لوگ ہونی بہت ضروری ہے اب آپ یہ بیس دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہی بیس بن کے ریڈی ہوئی ہے اور اس نے ہمیں کتنی اچھی کوریج دی ہے اب لاسٹ پہ ایک سپریہ ہم نے پہلے کیا تھا اور لاسٹ پہ بھی ہم نے ایک نیکپ پکسل کا سپریہ کرنا ہے لیکن یہ ہم دور سے رکھ کے کریں گے تاکہ پیچیز نہ پڑے اب آپ نے اس کو وہی والے اپنے گرائب بیوٹی بلینڈر کی ہلپ سے سیٹ کر لینا ہے اب آپ دیکھنا آپ کی بیس طرح بھی نہیں ہیلے گی ایس پہ پورا دن خومو پھیرو گرمی بھی ہوگی زہری سی بات ہے باہر پھیرو جیسے مرسی انچوار کرو اگر آپ کی بیس اچھی ہوگی نہ تو آپ کا میکپ بہت اچھا ہوگا تو یہ آج میں نے بہت ہی زبردست اور بہت ہی افورڈیبل بیس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی کبریج آپ کے ساتھ میں ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل پڑی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اگر آپ کو میک کے سارے شیئر دیکھنے ہیں کہ آپ کی سکنٹون کے حساب سے کون سا شیئر ہے اور اس میں کتنے شیئر ہیں تو مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں میں آپ کو وہ بھی ایک پوری ویڈیو ڈیٹیل میں بنا کے شیئر کر دوں گی تو جی آئی ہاپ آج کی ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ